اگر قادر دیا میں گلنہ سلاما اپنے بابے دیاں تو توانے پٹھا کارکار ماراں میں تو اللہ دی قسمیں ڈردان جڑی ہیں گلنہ بابے غوث پاک نے فرمائیاں آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت اور سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جبا فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گرسے تو بابا اور ہی چلے گئے قبر اور مرزا جیل میں بولے گا اتھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے ایک کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی بھرماندین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا اے گال بڑی لمی ہے میں وچوں حضف کر رہا ہوں اللہ پاک نے ارشاد بھرمایا فرشتیوں اٹھ جو پچھے عبدالقادر بچ پہنگے اللہ اکبر ایک انسان کا کیا قصور ہے جبکہ اس کی مرضی کے بغیر اسے پیدا کیا گیا پھر اس پر فونیاں لگائی گئیں اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں ہم دعوت کا کام کیوں کریں مجھے اللہ نے بغیر مرضی کے کیوں پیدا کیا اس میں میں نے اس کو بریف کیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہو گیا اب اس سے آگے چلنا ہے اگر آپ اس سے آگے نہیں چلتے تو آپ اس بے وقوف خودکشی کرنے والے کی ماند ہیں کہ جسے کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے کسی طلاب میں یا سمندر کے اندر اور وہ یہ زد لگا کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے اور ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے یہ ندا دے کہ تم اس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلاو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے فیل وقت تو اپنی جان بچاؤ اور وہ کہے کہ نہیں چونکہ مجھے اوچھے بغیر دھکا دیا گیا میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلا گیا تو اگر ایسا کرنے سے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اکڑ کے زندگی گزارے اور اگر ایسا کرنے سے بھی وہ مرتے ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر شخص ندا لگا رہے ہیں اس کی ندا پر چلے کنارے پہ آ جائے پھر آ کے تحقیق کر لے کہ کیوں نکالا یا یوں نکالا ٹھیک ہے تو وہ شخص جو سمندر کے کنارے ندا لگا رہے ہیں وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ڈوبنے والی انسانیت ہوتی ہے اور وہ ندا لگانے والا بھی ایک سچا انسان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے اس طرح زندگی گزارو اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے جنت میں جب پہنچ جاؤ گے پھر رفضہ گلہ کر لے نا یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل جواب اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیئے وہ تو بڑا سخت ہے سورة الانبیاء میں لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا کیونکہ کریئٹر ہے اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا اللہ نے اس طرح کے سوالات ہی بین کی ہیں اسے کہا جاتا ہے will of god اکثر لوگ اس پہ بھی تبازمائی کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بڑی بڑی حکمتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور جب پوچھیں کہاں لکھی مہی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے دریافت کر لیا ہے اپنی دریافت اپنے پاس رکھیں ہمیں حکم یہ ہے کہ جو چیز once اگر آپ نے god کو مان لیا ہے نا تو باقی سارے سوالات invalid ہیں پھر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی کہ نبی الاسلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی نمازیں پانچ کیوں ہیں نمازوں کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے ان ساری باتوں کے جواب میں ہوگا will of god اللہ کی مرضی ورنہ آپ مجھ سے پھکی لے لیں آپ کے تحت تو انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ پرگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے تو ٹھیک ہے پھر گزار لو ٹائم کی آمد تک جائے اللہ نے capability نہیں رکھی مرد کے اندر اب اس کا جواب کیا ہوگا will of god کہ مرد کو اللہ نے economy کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نانو نفقہ گھر کا پورا کرنا ہے اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پرگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے بچوں کی پروش اور تکلیف جو ساری ہیں جھوڑی بھی اس کے ساتھ ان سے گزارا ہے تو at the end of the day اللہ تعالیٰ نے اس کو balance کیا ہے لیکن وہ آپ کی مرضی سے نہیں کیا سر اپنی مرضی سے کیا ہے اس کی مرضی کسی کی ماں بچپن میں چھین لے کسی کا باپ بچپن میں چھین لے دونوں ہی چھین لے اب اس پہ کوئی وہ christians کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا سخت ہے جی ہمیں فخر ہے کہ قرآن کا خدا تارِ جمیل صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا غامدی صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا وہ وہ گفتگو کرتا ہے جو ڈاٹر اسرار صاحب کرتے تھے یا میں کرتا ہوں یقین نہ آئے تو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے ہی انذار ڈر سنانا وَأُوحِيَ عِلَيَّ حَذَ الْقُرْآنِ لِأُنْدِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تمہاری طرف تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا دو انسانیت کو جس تک بھی یہ پہنچ جائے اسی کے ذریعے ڈر سنائے خوشخبری بھی ہے لیکن ان کے لیے جو بات مان لیں جو باغی ہیں ان کے لیے ڈر ہے اور زیادہ تو باغی ہیں اور ماننے والے بھی باغی ہیں ماننے والے بھی صرف اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے باقی کو تو آپ چھوڑ دیں تو یہ ڈر ہے حدل المتقین ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں اسے مراد یہ داڑی پگڑی نہیں ہے متقین کا بطلب وہ کہتے ہیں نیک بندوں کوئی صرف قرآن سمجھ جا سکتا ہے بھئی قرآن میں تو لکھا ہے حدل الناس وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَان تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اس میں تو حدل الناس آئے تو ویل آف گارڈ کو تو آپ کو ماننا ہوگا اس کے بغیر تو البتہ اس کے لیے اللہ نے مجھ پہ ایک شرح صدر کیا ہے جو میں نے پبلی کے سامنے رکھا ہے مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر اللہ نے یہ حکمت مجھ پہ کھولی ہے الحمدللہ وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں آپ بھی اسے انجائے کریں گے کہ میں اللہ سے کیوں محبت کروں میں اللہ سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اپنی خدائی میں اکیلا تھا ہوا الحی القیوم ہر چیز کا مالک اسے قائم رکھنے والا ایسی ہستی جسے موت نہیں آنی ہمیشہ زندہ رہنے اور سب سے بڑھ کر جو وہ خواہش کرتا ہے کون فا یکون وہ ہو جاتی ہے یہ اللہ کی وہ قوالٹیز ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کی تین بڑی بڑی قوالٹیز ہیں ان میں سے ایک تو بارل وہ اسی کی ہے وہ قوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس قوالٹی میں کسی اعتبار سے بھی لیکن باقی جتنی قوالٹیز ہیں ان میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بھی وہ قوالٹیز دی ہیں اگرچہ وہ اس لیول کی نہیں ہیں مثلا زندگی اللہ کی زندگی اپنی ہے موت نہیں آئے گی ادھاری نہیں ہے ہماری زندگی ادھاری ہے اللہ کے اطاع کرنے پہ ہے ذاتی نہیں ہے موت ہمارا مقدر ہے لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی تو یہ جو تین قوالٹیز ہیں ان میں سے ایک تو آپ بھول جائیں کسی کو ملنے سے رہی ہمیشہ سے ہونا وہ صرف کریٹر کی ہے دوسری قوالٹی ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آنا یہ قوالٹی صرف اللہ کی ہے البتہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم اور فضل سے انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب کتابوں کی پیروی کرنے کے سبب اپنے نیک بندوں کو یہ قوالٹی جنت میں دے دے گا دے گا کہ نہیں انشاءاللہ دے گا بخاری مسلم میں آئے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لاکے مدانِ معاشر میں قتل کیا جائے گا زبا کیا جائے گا جنتیوں کے لئے خوشخبری ہوگی کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کے لئے ایک ہمیشہ کا غم ہوگا کہ انہیں بھی موت نہیں آئے گی اب زندگی جہنمیوں کی بھی ہے لیکن لانت ایسی زندگی کے اوپر ایسی زندگی تو نہ ہو یہ وہ قوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اتائی اور ذاتی کا فرق رہے گا لیکن بارال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو ایسے رب سے محبت نہ کی جائے محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کر لیں اور تیسری قوالٹی کن فیہ کون جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے یہ قوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہوگے تمہارے چانے سے وہ چیز ہو جائے گی تو اللہ بھی تو ہی کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں کہتا ہوں کون فیہ کون وہ ہو جاتی ہے جنتی بھی جنت میں پہنچ کر جو خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی تو یہ تین اللہ کی بڑی قوالٹیز ان میں سے دو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اتائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ انسان کو بھی ملنے والی ہے تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی تو تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا اس سے آگے چل چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص امیلی ڈبوئے سمندر میں اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے یہ انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلہ تھا اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے ذاتی اور اتائی کا فرق تو ہے لیکن اپنی دو کوالٹیز کونسی ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے یہ اس نے آپ کو دے دی سرکار یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا ویسے آٹھ بھی اگر کسی کو آفر کی جائے کہ ہاں بھئی یہ تھوڑی سی زندگی دو ہمیشہ کی زندگی تو ہر انسان تیار ہو جائے گا میں کہتا ہوں دنیا میں بھی اگر یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریلکار کا سفر پونے تین گھنٹے کا کھڑے ہو کر کر لے جہلم پہنچتے ہی گورنمنٹ آف پاکستان پوری زندگی کا اس کا خرچہ اٹھائے گی اس کے بچوں کا اس کی رہائش کا اس کے بچوں کی تعلیم کا صحت کا صرف ایک تھوڑی سی تکلیف کٹ لے کہ کھڑا ہو کر سفر کر لے تو پاکستانی قوم تو کہے گی ہم چھت پہ بھی سفر کر لیں گے تین گھنٹے کے بعد ہمیشہ کا سکون تو سر یہ تو شاہی کوئی نہیں دنیا اور آخرت کو اگر آپ کمپیر کریں یہ تو کوئی کمپیرزن صرف آخرت کا دن قرآن میں ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے پچاس ہزار سال اس کے مقابلے میں دنیا کی ہماری ساٹھ سال سو سال کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے جنت کو تو آپ چھوڑ دیں ان پچاس ہزار سالوں کا آمن بھی کسی کو نصیب ہو جائے جو بخاری مسلم میں آئے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اللہم جعلنا منہم آمین اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہوا تو وہ بھی اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی کمیابی اس کے بعد کی زندگی تو آپ چھوڑ دیں کس لیول کی کمیابی اچھا یہ وہی کونسپٹ ہے جس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی منی گوڈ جس کو کافی اٹھایا ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے قبروں میں پڑے رہے بابوں کو منی گوڈ نہیں بڑا گوڈ بنایا ہوئے یہ جب آپ کو کہیں کہ عبدالقاضر جلانی نے روح کھو لئی تو وہ تو خدا سے بڑا خدا بنا لیا نا قادر دیا میں گلنہ سلاما اپنے بابے دیاں تو توانے پٹھا کارکار ماراں میں تو اللہ دی قسمیں ڈردہاں جیڑیاں گلنہ بابے غوث پاک نے فرمائیاں آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت اور سنو فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں چبا فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گرسے تو بابا اور ہی چلے گے قبر اور مرزا جیل میں بولے گا اتھے غوث پاک کہاں سے چلے گے ایک کتے دے دماغ میں جی پاؤنکتوں سوا ککھ نہیں آمدہ کتے دے دماغ میں جی پاؤنکتوں سوا ککھ نہیں آمدہ ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی برماندین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گال بڑی لمی ہے میں وچوں حضف کر رہا ہوں اللہ پاک نے ارشاد برمایا فرشتیوں اٹھ جو پچھے عبدالقادر بچ پہنگے اللہ اکبر کیونکہ وہ اسرائیل کس کی مرضی سے آتا ہے اللہ کی مرضی سے تو جن لوگوں نے قبروں والوں کو مدد کے لیے پکارا مرے بے لوگوں کو ان کا ایہ کناعبدو و ایہ کناستین کی وائلیشن کا یہ لیول ہو اور وہ ہمیں کہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہ تو منی گارڈ لفظ بولتے ہیں تو انجینئر صاحب نے خالی یہ جملہ بولا تھا یہ پوری تمہید میں نے بیان کی تھی اس پہ پھر میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی اور میں نے اس کے لیے لفظ بولا تھا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ از زمر میں کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا نا مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا لیکن ہوتی وہ مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا بھی مخلوق میں سے چننے کے اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو چن لیتا لیکن وہ ہوتی مخلوق بیٹا ہوتا لیکن مخلوق ہوتی اور یہاں تک کہ قل انکانا لرحمانی ولدن فانا اول العابدین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوں ظاہرہ پھر وہ اگرچہ وہ اللہ کا بیٹا ہوتا معبود بھی ہوتا لیکن وہ اللہ کی وہ کوالٹی جو ہمیشہ سے ہونے والی ہے وہ اس کو حاصل نہ ہوتی کیونکہ ونس کوئی کریئٹڈ ہو جائے تو وہ پھر اللہ نہیں رہتا یہ اللہ کی کوالٹی ہے کہ لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کو بیٹا چننا ہوتا مخلوق میں سے کسی کو چن لیتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے لیکن ہوتی وہ مخلوق تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوسیبلیٹی تو قرآن میں بھی بیان کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہم نے تو آپ کو کوالٹیز کے اعتبار سے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے یار آپ کے بزرگان دین اور بزرگان بے دین نے تو ہزاروں ٹرمینالوجی ڈیوائز کی ہوئی ہے باہدت الوجود نہیں کی ہے یہ کہاں آئی آیت میں حدیث میں جو ڈاکٹر سرار صاحب آج تک بچارے اپنی وفات تک صفائییں پیش کرتے رہے کہ جی سوفیاء جو وعد الوجود مانتے تھے وہ اصل میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کبھی وہ ان کو رد بھی کرتے تھے کبھی سپورٹ بھی کر دیتے تھے وعد الوجود سے مراد یہ ہے کہ قائنات کی ہر چیز ایک اللہ کی وجہ سے اپنی اصلی حالت میں ہے اگر اس کا عمر کن ہٹ جائے تو یہ ہر چیز ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے ویسے جو وعد الوجود سوفیاء کے ہاں آیا غلوف کے درجے میں اس میں حلول کا عقیدہ بھی آیا ایون کشو الماجوب میں علی بن عثمان حجویری نے حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے لیکن بار الوجود تھے سوفیاء کے اندر تو وعد الوجود کا کونسپٹ کہاں سے نکالا ہے کسی آیت حدیث میں تھا ڈریکلی یہ ٹرم ڈیوائز کی نا ہمیں اس ٹرم سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ہم اس کی تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں حاضر و ناظر کس حدیث کے اندر تھا ٹرم ڈیوائز کی نا ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہمیں تھیم سے اختلاف ہوتا ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کے ساتھ تو کوئی عقیدہ دنیا میں نہیں تھا نا محدثین نے ایک ٹرم ڈیوائز کی امام بی حقی نے حیات الانبیاء فی قبورہم کتاب لکھی بعد میں عقیدہ بن گیا ہم تھیم پہ بات کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی مانو ٹرم سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں سنتِ موقعہ کسی حدیث میں نہیں آیا تھا حدیث میں تو یا فرض نماز آئی ہے یا نفلی نماز آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہم نے ویلکم کہا ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں غیرِ موقعہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ٹرم تو آپ کے سارے بڑے ابھی تک ڈیوائز کرتے آئے ہیں لیکن وہ دیکھا جاتا ہے اس ٹرم کے بیچے تھیم کیا ہے اس کے اوپر بات ہو نا خدا بولا جاتا ہے نا یہ لفظ ہے ناو خدا کشتی کو چلانے والا نگے بان ناو خدا یہ مختصر ہوکے نا خدا بن گیا یعنی کشتی کا خدا کس کے اوپر کبھی کسی نے شرکہ فتوہ لگایا نہیں خدا کے لفظ تو بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان معنوں میں نہیں ہے جی یہ انہی معنوں میں ہے جس طرح ہم مینی گوڑ بولتے ہیں وہ کشتی کا مینی گوڑ ہوتا ہے چلانے والا قرآن میں بھی آئے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب ایک بندے نے خواب دیکھا تعبیر کے طور پر کیا فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے خدا کو شراب پلائے گا اپنے رب کو رب کا لفظ ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں وہ رب کا لفظ تو ہے لیکن یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ آقا کے معنوں میں کیوں بھئی پہلے صفحے پہ بتایا ہے تم نے ہمیں کہ رب العالمین ہے اللہ اب یہاں پہ رب کا معنی کیوں چینج ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں رب پالنے والے کو کہتے ہیں اللہ تو بڑا پالنے والا ہے نا تو یہ جو آقا ہے جس نے غلام رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے غلاموں کے لئے رب ہی ہوتا ہے اچھا تو اس کے اوپر تمہیں کوئی یاد نہیں آئے کہ تم نے اسے منی گھوڑ بنا لیا ہے کس نے بنایا ہے یوزو علیہ السلام نے اور بیان کس نے کیا اللہ نے قرآن کے اندر وہ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ بھی تو آئے نا رب برحم ہوما کما رب بیانی سغیرا ماباب کے لئے بھی رب کا لفظ بولا گیا ہے کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا تو بھرکل ٹھیک ہے انہوں نے آئے ہو نا لینڈ تھے ہاں انہوں نے تو انہوں اسماع و صفات بھی سمجھان گے کہ جب مخلوق کے لئے کوئی لفظ بولا جاتا ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ یہ ساری چیز اس میں امپلائیڈ ہوتی ہیں اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اللہ بھی رعوف الرحیم ہے قرآن میں بالمؤمنین رعوف الرحیم کسے کہا گیا نبی علیہ السلام کو لیکن ہم فرق کرتے ہیں الرعوف الرحیم اللہ ہے اور رعوف اور رحیم نبی علیہ السلام ہے جس طرح صرف سٹی ہوگا تو مدینہ ہے شہر دی سٹی المدینہ وہ مدینہ المنورہ ہے خاص رحمن کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے الرحمن صرف اللہ ہے السمیع البصیر اللہ ہے لیکن قرآن میں ہے جعلہ سمیعا بصیرا ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا یہ کیا ہوگا ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہاں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے کوئی شخص اپنا علمی اختلاف اس کو رائٹ ہے رکھے کوئی کہتا ہے جی میں وعدد وجود کی ٹرم کی بھی نفی کرتا ہوں میں سنت موقع کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا میں منی گوڑ کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا بہت اچھی بات ہے آپ کا رائٹ ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر بیدت کا فتوہ لگانا کسی کے اوپر شرک کا فتوہ لگانا یہ پھر آپ اصول اور مبادی سے ہٹ رہے ہیں ورنہ اگر آپ اصول ایک کھڑا کریں گے تو پھر سارے اس اصول کے تحت آئیں گے اسی لیے میری جو پچھلے دن ایک ویڈیو رکارڈ ہوئی ہے ساڑھے تین گھنٹے کی انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں اس میں میں نے کئی ایک اور ٹرث رویل کی ہیں تاکہ آپ کو یہ علمی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنے کا ڈھانگ آ جائے اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے پر شریح حکم بیان کرنا ہوتا ہے پھر جو جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے نہ اس کے پر ایک فتوہ لگایا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے پھر ایک اصول کھڑا کیا جائے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شریح فتوہ لگتا ہے تو آپ وہ شریح فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے پر کیا شریح فتوہ لگتا ہے تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا سبر کرو اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گیڑے میں اس گیڑے جگڑے کڑا ہمدہ ہے اس دائرے کے اندر کون کون داخل ہوتا ہے وہ اصول کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے ادروائز پھر وہ آپ اپنی مرضی کی جب بات ہوگی تو یہ اصول کھڑا کریں گے جب اپنے خلاف بات آئے گی تو فوراں اصول کو بدل لیں گے اس لیے اصول کھڑا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا شریح حکم بیان کیا جاتا ہے اور اس چیز کو آپ دیکھیں ایون فقہ انفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جملہ بولے اور اس کے جملے میں نائنٹین نائن مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا اور وہ بولنے والا مسلمان ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ جو ایک مطلب نکل رہنا اس کے مطابق فتوہ دے نائنٹین نائن کفر کے مطلب چھوڑ دے کیونکہ مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجمعینا الى یوم الدین